کمب وارشک راشی فلک کے انصار اس سال آپ اپنے کیریئر میں ایک نئے مقام پر پہنچیں گے آپ کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے کئی افسر ملیں گے نوکری پیشہ جاتکوں کو پدونیتی کی سوگات مل سکتی ہے اس کے علاوہ ویدیو عیسو سے نوکری کے پرستاو بھی مل سکتے ہیں آرٹھک موچے پر بھی اس سال آپ کو کئی سوگاتیں مل سکتی ہیں دھنلاب ہونے کے پربل یوگ بن رہے ہیں دھنلاب ہونے سے آرٹھک ستری مجبوث ہوگی برسپتی گرہ کی کرپا آپ کے پاری وارک جیون کے اوپر برسے گی آپ اپنے پریجنوں کے ساتھ گھر کی خوشیوں کا آنند لیں گے پریجن آپ کا سمرسن کریں گے آپ اس ورس اپنے لیے کوئی نیا آسیاں بنا سکتے ہیں حالانکہ مارچ اور اپریل کا مہینہ آپ کے دامپنتے جیون کے لیے تھوڑا چنوٹی پونڈ رہ سکتا ہے اس سمیں آپ کے دامپنتے جیون میں کسی پرکار کی پریشانی آ سکتی ہے ایسے میں گھبرائیں نہیں اور ان چنوٹیوں کا ڈٹھکا سامنا کریں اس ورس آپ کی لیو لائف سامانی سے بہتر رہے گی مارچ کے دوران پریم جیون میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اس عبدی میں اپنے پیار پر پورا بھروسہ رکھیں اور اپنے پریتم کا وصوات نہ توڑیں چھاتر اپنی پڑھائی میں ایک آگرطہ بنائے رکھیں یعنی کسی کارن من پریشان اتھوہ دکھی ہے تو اس پریشانی کا علاج کریں ورنہ آپ کو پڑھائی میں نقصان ہو سکتا ہے اسکول اتھوہ کولیج میں اچھے وزارتیوں کی سنگتی کریں یعنی آپ بورڈ پریشا کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی پڑھائی میں ادھر دھیان دینے کی اوشکتہ ہوگی وارشک راشی فل 2019 کے نصار یہ سال آپ کے کیریئر کو اچھائی دے گا اس ورس آپ کو اپنے کیریئر میں سفلتہ ملے گی آپ کے نرنے کیریئر کو اور بھی سنہرہ بنانے میں مدد کریں گے آپ اپنے اچھے فیصلوں سے اپنے لئے سنہرے افسر نرمان کریں گے آپ کے سینئرز آپ کے کاریئے اور فیصلوں کی پشنچہ کریں گے اپنے اندر اہم کو نہ پنپنے دیں انیتھائی اس سے آپ کو بھائی نقصان ہو سکتا ہے اس سے میں آپ کے سہیکرمی آپ کا پورا سپورٹ کریں گے ان کی مدد سے آپ اپنے کیریئر میں آگے بڑھیں گے یعنی آپ یہاں پا رہی ہیں تو پارٹنرشپ میں آپ کو منافع ہو سکتا ہے جنوری، اغسط اور دسمبر کا مہینہ آپ کے لئے بہت ہی بڑھیا رہے سکتا ہے جون اور ستمبر میں تھوڑا سنبھل کر چلنے کیا ہوشکتا ہوگی یہ سمیں آپ کے لئے زیادہ انکول نہیں رہے گا اس دوران کسی بھی آدمی نہ پڑھیں اور آفیس اتھوہ اپنے کارشت میں انوشاشن کا پالن کریں اس ورس آپ کو آرتھک لاب کے یوگ ہیں آپ کے پاس دھنائے گا جس سے آپ کی آرتھک استطیق مجبوط ہوگی اس ورس آپ دھن کو سنچہ کرنے میں سفل رہیں گے مارچ کے بعد آپ کی آرتھک استطیق میں صدار ہونے لگے گا آمدنی کے کئی سارے صورت ہوں گے اور آپ اپنے آرتھک پکس کو لے کر خوش بھی دکھائے دیں گے آرتھک لحاظ سے آپ کے لئے جنوری، مارچ، اپریل اور نومبر، دسمبر بہت بڑھیا رہنے والے ہیں سال کی شروعات میں آپ کو دھن لاب ہونے کی سنبھاؤنا ہے اتھوہ آپ کو آرتھک لاب کو لے کر اس سمیں کوئی شب سماجہ مل سکتا ہے یدی آپ یا پار کرتے ہیں تو آرتھک منافع ہوگا اور یدی جاب کرتے ہیں تو آپ کی آئے میں ردوی ہونے کی سنبھاؤنا ہے وہیں کھیتی کسانی کرنے والے جاتکوں کے لئے یہ حصال سامان جنے سکتا ہے چھاتروں کے لئے یہ حصال تھوڑا چیلنجنگ رہے گا چھاتروں کو ان کی پڑھائی میں بڑیا پرینام تب ہی ملیں گے جب ہی محنت کریں گے یعنی اس ورس بھاگ کا ساتھ کم ملنے کی چانس ہے اس لئے آپ کو اپنی محنت پر ہی پورا اشواس کرنا ہوگا اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو پرینام آپ کے پرتکول ہو سکتے ہیں جنوری، فروری میں اس شکشہ کو لے کر ویدیش جانے کی سنبھاؤنا بھی بنتی ہے ستمبر، اکٹوبر اور دسمبر میں پریستیتیا پڑھائی کے نکول رہیں گی اس سمیہ چھاتروں کو پڑھائی میں بڑیا افضل تابت ہو سکتے ہیں گھر میں پریجنوں کی صحت درست رہے گی ماتا جی کی صحت کا دھیان رکھیں اگر ستمبر میں ان کی صحت تھوڑی کمجور رہ سکتی ہے وہیں پتا جی کی صحت درست رہے گی حالانکہ کسی کارنوس آپ کے ساتھ ان کے مطبید ہو سکتے ہیں سنتو دونوں کے بیچ پریم کا رشتہ بنا رہے گا بھائی بہنوں کا جھان رکھیں اور ان کی ضرورتوں کو پودھا کریں اس ورس آپ کے گھر میں کوئی مانگلی کاریہ سمپن ہو سکتا ہے سماج میں آپ کی فیملی کی پرتشتہ بڑھے گی جیون ساتھی کے سببھاؤں میں پریورتن کو لے کر آپ تھوڑے مایوس بھی ہو سکتے ہیں اس سمیہ اپنی بھاؤناوں کو چھوڑ کر جیون ساتھی کی بھاؤناوں کو سمجھیں ان کے ساتھ سمیہ ویعتیت کریں جیون ساتھی آپ کے اوپر پون سمرپت دیکھے گا حالانکہ نومبر دسمبر میں جیون ساتھی کو آپ کی زیادہ جرت محسوس ہو سکتی ہے ویوادوں سے بچنے کا پریاز کریں اور جیون ساتھی سے بحث باجی نہ کریں یدی آپ کی سنتان ہے تو ہیورس ان کے لئے شاندہ رہے گا ان کے مانسک وکاس میں وردی ہوگی سال کی شروعات تھوڑی دھیمی رہے گی مارس تک آپ کو پریم جیون میں اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے اس سمیں آپ کو اپنے پریم سنبند کو لے کر تھوڑا بھرم رہے گا من میں کسی پرکار کی کنفیجن ہو سکتی ہے یدی ایسا آپ کے من میں ہو تو اس کا سمادھان کریں غلط فہمی کو دو کرنے کی کوشش کریں اس ورس آپ اپنے پریم ساتھی کے ساتھ کسی لونگ جرنی پر بھی جا سکتے ہیں ہلی سٹیشن اتھوات سمجھ تٹیہ جگہ آپ کے پسندیدہ ڈیسٹینیشن ہو سکتی ہے اپریل نومبر اور دسمبر پریم جیون کے لیے شمہ رہیں گے نومبر دسمبر میں آپ کے پریم بیوہا کے یوگ بن رہے ہیں ایدی آپ اپنے پریم کے رشتے کو شادی کے رشتے میں بدلنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے اتم سمیہ ہو سکتا ہے اپنے پریم میں تاجی لانے کے لیے ساتھی کے ساتھ انجوئے کرتے رہیں آپ نروگی رہیں گے اور خود کو ادھک اور جوان محسوس کریں گے آپ کے اندر جوج اتصا اور گجب کی فرتی دیکھنے کو ملے گی آپ کا ساحس بڑے گا جس سے آپ بڑے سے بڑا کاری کرنے میں سفر رہیں گے حالانکہ کبھی کبھار آپ کو چھوٹے موٹے لوگ ہو سکتے ہیں اتھوہ موسم پریورتن کے سمیہ ہونے والے لوگ آپ کو اپنی چپیٹ میں لے سکتے ہیں جیسے بخار، سردرد، اندرہ دی مانسک روپ سے آپ پرسند رہیں گے جس کا آپ کی صحت میں سکارات مک پرباو پڑے گا آپ کے ویکٹیٹ میں نکھا رہے گا لوگوں کو آپ کی پرسنلٹی آگرشت کرے گی اس کے علاوہ آپ کی سمات شہلی میں صدار ہوگا اپنی پرباوی سمات شہلی کے ماجم سے آپ دوسروں پر چھاپ چھوڑنے میں کامیاب رہیں گے خود کو بری سنگت سے بچائے رکھیں اور برے کرموں سے بھی دور رکھیں وہان چلاتے سمیہ بھی سعودان رہیں نصے تیادی میں وہان نہ چلائیں اس ورس اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے آپ یوگ ویائیام جم کر سکتے ہیں شاری رکھ قصد کے ساتھ ساتھ اپنے کھانپان پر بھی ویشے دھیان دیں سورے نمسکال کرنے سے شاری روپ سے آپ کو بہت فائدہ ملے گا دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل دیش بکتوں سبسکرائب کریں ساتھ میں بنے گھنٹی کے نشان کو پریس کریں اور میری ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں نو ورس کی آپ کو بہت بہت شب کام نائے دھنیوات جائیں